ہمارے ہاں کیش کرنسی کے بجائے موبائل ایپ کے ذریعے سے خرید و فروخت کا رواج ہے حتیٰ کہ کبھی کیش رکم درکار ہو تو پاس نہیں ہوتی ایسی صورت میں دکان والے سے جا کے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمیں سو روپے کیش دے دو ہم تمہارے اکاؤنٹ میں سو روپے ٹرانسپر کر دیتے ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ ہم کو سو روپے کے بجائے ننانو روپے کیش دیں گے اور ایک روپے ہماری فیس ہوگی کیا ایسا کرنا جائز ہوگا یا نہیں دیکھیں اس طرح کیش ویڈرال پر فیس وصول کرنا ان کمپنیوں کے لیے جو کہ کارڈ ایشو کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے وہ خاص کیش ویڈرال کے پوائنٹس بناتے ہیں وہاں تک وہ کیش پہنچاتے ہیں پھر آپ مشینے رکھتے ہیں تو یہ سارے اخراجات ان کے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کمپنیوں کو تو اس کی فیس دینا درست ہوتا ہے لیکن اس طرح ایک آدمی جب اپنے ایکاؤنٹ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو ایک تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ ایکاؤنٹ اگر مرچنٹ ایکاؤنٹ ہے یعنی کمرشل ایکاؤنٹ ہے تو اس میں کمپنی کے ساتھ اس نے یہ معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ میں جتنا بھی مطلب ٹرانزیکشن کروں گا پر ٹرانزیکشن اتنا کمیشن کمپنی مجھے دے گی اور اس سے زیادہ کمیشن لینا کمپنی کی طرف سے اس کے لیے منع ہوتا ہے تو یہ جب زیادہ کمیشن لیتا ہے کسی کسٹمر سے تو یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور جائز نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ اس کے اپنے کوئی نیٹورک نہیں ہے اس کے کوئی مشینیں نہیں ہیں کہ وہ استعمال ہو رہی ہوں اور ہم کہیں کہ یہ اس نیٹورک کا کمیشن لے رہا ہے اس کی عجرت لے رہی ہے تو اس وجہ سے دکاندار کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر ایک آدمی کا پرسنل ایکاؤنٹ ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کی رقم اپنے ایکاؤنٹ میں منگوانے کے لیے اپنا ایکاؤنٹ استعمال کروں گا لیکن آپ سے لم سم اتنی فیس لوں گا تو اس کی گنجائش ہے وہ پھر جائز ہے اگر اس طرح سے ایک روپے یہ فیس دیتے ہیں